بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے اور انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی تو چلیں اب ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک کھلے پین میں ایک ایک کلو چکن جو ہے نا وہ میں نے لے لیا ہے اس کو ہم نے سب سے پہلے میرینیٹ کرنا ہے اس کو اس کی میرینیشن کرنی ہے میرینیشن کے لیے میں نے تقریباً ایک اپ دہی کا استعمال کیا ہے ایک اپ دہی جو ہے وہ اس کے اندر شامل کر دیں اور اس کے ساتھ ہی ایک ٹی سپون کالی مرچ اور کوشش کریں کہ جی زیادہ پاودر نہ ہو بریگ پیسی ہوئی ہو پیسی ہوئی نہ ہو تو تھوڑی سی موٹی آپ نے کوٹ لینی ہے تو اس کے ساتھ آپ نے ایک ٹی سپون نمک کا شامل کر دینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر دینا ہے اور مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو ڈامپ کے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے جتنا زیادہ اچھا یہ میرینیٹ ہوگا اتنی زیادہ اچھی کڑا ہی تیار ہوگی اس میں بہت زیادہ انگریڈینٹس جو ہیں وہ استعمال نہیں ہوں گے اور آپ کا چکن جو ہے وہ بھی انشاءاللہ کھڑا رہے گا اور اٹھے گا نہیں تو جتنی دیر میں یہ میرینیشن ہوتی ہے ہم اپنا ترکہ تیار کرتے ہیں تو میں نے ایک میڈیم سائز کا پیاز لے لیا ہے تو اس کو میں نے سلائس میں کاٹ لیا ہے جب ہم موٹے موٹے سلائس میں کاٹ لیا ہے کیونکہ ابھی ہم نے اس کو اُبالنا ہے تھوڑی دیر کے لیے گلا کے تو اس کو گلائنڈ کر کے پھر ہم نے تٹکا بنانا ہے تو اس میں میں نے ایک بڑا ٹماتر وہ شامل کر دیا ہے تین سے چار ہری مرچیں اور ادرک کا ایک انچ کا ٹکڑا اور تین سے چار جوے لیسن کے آپ نے وہ شامل کر کے تقریباً ہاف کپ آپ نے یا کوارٹر کپ آپ نے پانی کا اس کے اندر شامل کر دینا ہے اس کو ہلکی آج کے اوپر آپ نے ڈک کے پکنے کے لیے رکھ دینا ہے جب یہ اس کا پانی ڈرائی ہو جائے گا اور یہ اچھی طرح سے گل جائے گا پھر ہم اس کا اگلا پروسٹر جو ہے وہ ہم اس کو سٹارٹ کریں گے تو ابھی ہم اس کو تقریباً پانسے سات منٹ کے لیے ڈک دیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پانی اس کا جو ہے وہ اچھی طرح سے ڈرائی ہو چکا ہے اور ڈرائی ہونے کے بعد آپ یہ دیکھیں اس میں پانی نظر نہیں آرہا اور ہمارا جو پیاز ٹرماتر اور ہری مرچے ہم نے ڈالی تھی وہ ساری تقریباً نکال چکی ہیں تو اس کو ہم ایک گرینڈر میں ڈال لیں گے اور گرینڈر میں ڈال کے اس کو باریک پیس لیں گے یہ مسالہ جو ہے نا یہ ہی پہلے انہوں نے بنا کے رکھا ہوتا ہے ہوتل والوں نے یہ مسالہ پہلے بنا کے رکھا ہوتا ہے وہ جب بھی کوئی کسٹمر آتا ہے تو اس کے لیے وہ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ وہ چکن میرینٹ کیا ہوتا ہے اور مسالہ انہوں نے گلاغ رکھا ہوتا ہے تو وہ جتنا ضرورت ہوتی ہے ادھی کڑائی فل کڑائی اتنا چکن ڈال کے یہ مسالہ ڈال کے تو اس کے بعد اس کو تھوڑی در فرائی کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر ہری مرچے دنیا اور گرم مسالہ ڈال کے آپ کو پیش کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں میں اس کو گرینڈ کر رہا ہوں اس کو باریک پیس رہا ہوں تو یہی مسالہ اگر آپ بنا کر رکھ لیں گے تو یہ دوسرے کئی سبزیوں کے اندر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی چکن کا یا میٹ کا یا اپنے کوئی بیف کا پسالہ نے بنانا تو اس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے شوربہ آپ کا بہت اچھا بنے گا اور بالکل کہلیں کہ اس میں دانے دار بنے گا انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا تو ایک کپ گھی میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے تو یہ میں گھی میں بنا رہا ہوں پر دیکھا ہے وہ بھی گھی کے اندر بناتے ہیں تو یہ گھی کے اندر اس کی کڑائی کا ٹیسٹ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے تھوڑا سا تیل گھیے مارا گرم ہوتا ہے تو اس کے اندر ہم نے ایک ٹی سپون زیرہ جو ہے نا وہ ہم نے شامل کر دیا ہے اب زیرہ جتنی دیر کڑ کڑاتا ہے اس کی خوشبو آنے لگتی ہے تو پھر ہم اس کے اندر باقی جزا جو ہیں وہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے تو یہ دیکھیں زیرہ مرا ہو گیا ہے تو اب ہم نے جو مسالہ گرائنڈ کیا تھا وہ ہم نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا اس کی لک آ رہی ہے اور بہت ہی دانے دار ماشاءاللہ سے آپ کا یہ جو مسالہ جو ہے نا وہ تیار ہوگا آپ نے اس کو اتنی دیر تک فرائی کرنا ہے جتنی دیر تک کہ وہ آئل سائیڈوں پہ نہیں آ جاتا آئل جب تک کہ اتنی دیر تک اس کا نہیں نکلتا اتنی دیر تک آپ نے اس کو فرائی کرنا آپ یہ دیکھیں درمیان میں بابلز آ رہے ہیں نا تو اس کی ویعہ سے آپ تھوڑی در ہم اس کو فرائی کریں گے تو آپ جو آپ نے میرینیٹ چکن کیا تھا وہ آپ اس کے اندر ہم نے شامل کر دینا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی زیادہ اس کے اندر ہم نے ایکسٹرہ جو چیزیں جائیں وہ شامل نہیں کی بلکل آپ وہ سادہ طریقے سے بنا رہا ہوں اور انشاءاللہ یہ آپ کو جو ٹرکٹو کے اوپر آپ بناتے ہیں وہ کھاتے ہیں تو وہ ہی آپ کو فلیور آئے گا تو یہ اب ہم نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے باقی اجزاء بعد میں شامل کریں گے اس کو ہم نے دا سے بارہ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر ڈک کے پکانا ہے تو یہ دیکھیں دا سے بارہ منٹ ہو گئے ہیں تو چکن نے بھی پانی چھوڑ دیا تھا دہی نے بھی پانی چھوڑ دیا تھا تو وہ پانی ڈرائی ہو گیا ہے اور ہمارا چکن گل چکا ہے تو اب ہم اس کے اندر باقی اجزاء شامل کریں گے دیکھیں ہمارا جو گھیہ ہے وہ بھی علیدہ ہو گیا ہے تو اب ہمارا جو سالن ہے نا وہ کڑا ہی بننے کو بالکل قریب ہے تو اب ہم نے آدھا ٹی سپون اس کے اندر اور کالی مرچ شامل کی ہے اور آدھا ٹی سپون ہی میں نے کہلے کہ جو چلی فلیکس ہیں دادر مرچ جو ہے لال مرچ وہ ہم نے اس کے اندر شامل کی ہے اور ایک ٹی سپون گرم اسالے کا یہ چیزیں پہلے نہیں شامل کرنی یہ جب یہ تیاری کے مراحل میں ہو تو پھر آپ نے یہ چیزیں شامل کرنی ہے تو آپ جہاں دیکھیں میں نے تھوڑی در اس کو فرائی کیا تھا گھی بلکل باہر آ گیا ہے اور ما شاء اللہ سے اس کی لوگ دیکھیں وہ ہی آ رہی ہے جو کہ آپ کو کسی بھی ڈابے میں آپ کھانے جاتے ہیں تو ہزار پیہ کے جی کے حساب سے آپ اتر پیسے دیتے ہیں تو آپ گھر میں انشاءاللہ تیار کریں گے تو آپ اس کے اندر ہری مرچیں اور دھنیے سے اس کو گارنش کریں اور اپنے مہمانوں کو پیش کریں خود کھائیں اور اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں اس کو نان کے ساتھ کھائیں جیسے آپ کا دل کریں آپ مہمانوں کو پیش کریں انشاءاللہ آپ کو یہ ڈابے کا ہی آپ کو ٹیسٹ آئے گا تو مجھ کو آپ اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اہل خانہ کو آپ کے خاندان کو دنیا جہان کی تمام خوشیاں نعمتیں اور صحت عطا کریں میری طرف سے اللہ حافظ